مریجوں کی آنکھوں اسی بی جیہ کھل آسا ہوا ہے کہ جولائی اور اگست میں 301 آپریشن ہوئے تھے ان میں سے جولائی میں ایک مریج کا آپریشن بگڑا تھا اور پانچ اگست کو چار کا ان میں سے دوک کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی جن کی آنکھیں بھی بعد میں اسپطال دوارہ نکال دی گئی اسی بی سرکار دوارہ اس پورے معاملے کو لے کر کڑی کاربہ کرنے کی چیتاؤں ہی دی گئی ہے یہ کہاں جا رہا ہے کہ اب اسپطال پرابندن اور آپریشن کرنے والے ڈاکٹروں خلاف ایف آئی اسپطال کھولا جائے گا اس پورے پرکرن کے اندر جو جانگری سامنے آ رہی ہے اس سے یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ اس اسپطال میں پہلے بھی کئی ایسے معاملے ہوئے ہیں جن میں مریجوں کے ساتھ کھلوال کیا گیا ہے ادھر سنبھاگہ یکتہ اکاشتر پاٹھی اور ایم جی ایم میڈیکل کولیج کی ٹین ڈاکٹر چوتی بندل بھی اسپطال پہنچی اور مریجوں کے بیان ہوئے چننی سے آئے ڈاکٹر نے بھی ان کی جانچ کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تین مریجوں ہر پالتاس منوہر حرور اور مہن کی حالت گمبیر ہیں انہیں چننی بھیجا جا رہا ہے کوشش کیا جاری کہ گیارہ میں سے آٹھ مریجوں کی آنکھیں بچ جائیں اس پورے معاملے میں سرکار نے ایک افسر کو سسپنڈ کرنے کے علاوہ تین انہیں کو نوٹیس بھی دھمایا ہے اسپطال پرابندوں اور بیباگی افسر کہہ رہے ہیں کہ نوک کو معاملہ سامنے آنے کے پر اوٹی سیل کر دے گئی تھی جب منطر سلاوٹ نے مریجوں سے بوچھا تو پتا چلا کہ آپریشن بگڑنے کے بعد پانچ پانچ بار انہیں اوٹی میں لے گئے وہیں جاج کی انجیکشن لگائے کچھ مریجوں نے تو یہاں کھا کہ انہیں چودہ اغسط کو بھی وہی انجیکشن لگائے گئے وشش اگیوں کا یہ کہنا ہے کہ آنکھوں کے معاملے میں انجیکشن بھی اوٹی میں لے جا کر لگائے جاتے ہیں یعنی اوٹی سیل کرنے کا معاملہ جھوٹا ہے